دوستہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ایزیپٹ دوارہ رشیا میں بنے مک 29 ایم استعمال کیے جاتے ہیں یہ جو بھارت کے پاس مک 29 کی سیریز ہے نیوی میں بھی اور یئر فورس میں بھی اسی طرح کی اسی کٹیگری کی یہ فائٹرز ہیں لیکن یہاں پر بڑی بات یہ ہے کہ اسی طرح کا رول پلے کرنے کے لیے ایزیپٹ کے پاس آلرڈی ایپ 16 فائٹر جٹ موضوع تھے جو کہ اس نے امریکہ سے خریدے تھے لیکن اس کے اباوزود پتہ نہیں کیوں انہوں نے مک 29 ایم خریدنے کا پریاس کیا اس سمیں بھی کئی سارے ایکسپرٹس کو کافی آسچاری ہوا تھا کہ بھلا ایزیپٹ اس طرح کا فیصلہ کیوں لے رہا ہے کیونکہ مک سیریز کی بات کی جائے تو مک 21 کے علاوہ باقی کے کوئی بھی مک سیریز کے فائٹر اس طرح کا پربھاؤ دنیا کے اوپر نہیں چھوڑ پائے کہ انہیں بڑی ماطرہ میں خرید آ جائے ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس سب میں ایزیپٹ کی یر فورس کے پاس کل 44 کے نمبر میں مک 29 ایم فائٹر موجود ہیں لیکن یہاں پر مک 29 ایم کی وجہ سے بھارت کو ملنے والا ہے ایک بہتی بڑا فائدہ اور وہ فائدہ یہ ہے کہ ہم یہاں پر ہمارا تیجز پرموٹ اور زیادہ مضبوطی سے کر پائیں گے کس طرح کی خبریں نکل کر آئی ہیں آگے میں آپ کو ویڈیو میں سب کچھ بتانے والا ہوں آپ بس ویڈیو کو ایک دہ منٹ تک دیکھتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تو دوستو اس سمئے کی پریستیتی کو ہم لوگ دیکھ پا رہے ہیں کہ رشیہ کی اوپر اتنے سارے سینکشنز لگا دی گئے ہیں کہ رشیہ سے ایک سوئی بھی خریدنا کافی مشکل ہو گیا ہے ابھی بڑی بات یہ ہے کہ رشیہ سے جن جن دیشوں نے فائٹرز خریدے ہیں ان کے منٹیننس کے لیے ان کے سپیر پارٹس کے لیے یا پھر ان میں استعمال کرنے کے لیے ہتیار بغیرہ کے لیے کافی دکتوں کا سامنا انہیں کرنا پڑ رہا ہے ریسنٹل ہم نے ملیشیا کا کیس دیکھا ملیشیا کے پاس بھی سو تھرٹی کا بیڑا ہے اور اس کے منٹیننس میں بھی انہیں کاسی دکتیں جا رہی ہیں اس کے بعد بھارت کے ایچیل دوارہ یہ کہا گیا تھا کہ اگر آپ تیجس خریدتے ہیں تو اس کے بدلے پھر ہم آپ کو سو تھرٹی کا بھی منٹیننس کر کے دیا کریں گے اور اس میں اس جروری سپیر پارٹس وغیرہ ہم آپ کو دیں گے کیونکہ بھارت کو مک سیریز کی کوئی فائٹر ہو یا پھر سو تھرٹی فائٹر ہو ان دونوں کے معاملے میں اچھی خاصی ایکسپرٹیز حاصل ہے تو بھارت اپنے ایکسپیرینس کے بھوتے ان فائٹرز کو منٹین کر سکتا ہے یہاں تک کہ بھارت کی طرف سے اب یہ ڈیسائٹ کیا گیا ہے کہ جنگین دیشوں کے دوارہ ریشیا کے سکھو تھرٹی بیمان استعمال کیے جاتے ہیں ان سبھی دیشوں کو بھارت کے ویپن بھی جو ڈی آر ڈیو دوارہ تیار کیے گئے ہیں اور ہم اپنے سکھو تھرٹی کے بیڑے میں استعمال کرتے ہیں وہ ویپن پرموٹ کر کے انہیں بیچیں گے اور یہاں پر کئی نہ کئی اوسر ہمارے لئے ضرور بنیں گے اب اسی طرح کی چیز ایزپٹ سے نکل کر آئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ ایزپٹ کے پاس جو چوانیس کی سنکھیا میں میک ٹوئنٹی نائن کے سیریس کے فائٹر جیٹ ہیں ان کی حالت اس سمیں خاصی ضر ضر ہے اور اگر ابھی ان کے اوپر دھیان نہیں دیا گیا تو وہ بہت جیل گراؤنڈڈ ہو جائیں گے ویسی میک کے بارے میں میں نے آپ کو کچھ پیلانی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ ان کے اندر سرویس آفیبلیٹی کی تو خاصی کمی ہے یعنی بہت ہی کم سنکھیا میں یہ اویل اویل ہو پاتے ہیں یو دلڑنے کے لیے انیٹائن تیار ہوتے ہیں زیادہ تر منٹرنس کے لیے نیچے ہی ہوتے ہیں اور اس کی پیچھے جو سب سے بڑا کارن میں نے آپ کو بتایا تھا وہ تھا اس کے اندر استعمال کیے جہنے بالا انجن کا فیل ہونا وہ اکثر بند ہو جاتا ہے کئی بھارتوں ہوا میں فائٹر جیٹ جب ہوتا ہے تو اس کا ایک انجن اپنے آپ ہی بند ہو جاتا ہے تو اس طرح کی دکتیں لگاتار فیس کرنے کو مل رہی ہے جو بھی ان کے اپیوک کرتا دیش ہیں بھارت کے ساتھ بھی یہی پریشانی ہے لیکن اگر بھارت کی بات کی جائے تو بھارت کافی سمجھ سے رشن فائٹر اس کو استعمال کر رہا ہے اور جیسا میں نے ابھی آپ کو ویڈیو کی شروعات میں بتایا کہ بھارت کے پاس ان کو لے کر خاصا نبھو بھی ہے اور خاصا انفرانسٹرکچر بھی ہے انہیں منٹین کرنے کے لیے رشیہ کے بنا بھی تو اب ایزیٹ یہی چاہتا ہے کہ بھارت ان کے مکسرز کے فائٹرز کو منٹین کر کے دے ان میں جو بھی پرابلم سے انہیں دور کرے اور انہیں ائر بردی کرنے کے لیے کوشش کرے اس کے لیے ایزیٹ کی طرف سے بھارتی ائر فورس کے سامنے اپروچ کی گئی ہے اب ویسے اگر دیکھا جائے تو یہ گلڈن اپروچنیٹی ہے بھارت کے لیے کیونکہ اگر چوانیس فائٹر جیٹس کو ہم لوگ منٹیننس دیں گے تو اس میں بھی اچھی خاصی انکم بھارت کی ہو سکتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر بھارت کا انفلوینس بڑھنے والا ہے اس کے ادھار پر ہم لوگ ہمارے تیجز کو پرموٹ کر سکتے ہیں ایزیٹ میں میں آپ کو کچھ دن پہلے بتایا تھا کہ ایزیٹ کو تیجز جیسی ہی سکسٹی سے سیونٹی کے سنکھیا میں فائٹرز چاہیے اور یہاں پر بھارت کا تیجز اتارا گیا ہے ٹیکنالوجی اور لوکل منفیکچرنگ تک کی صوبیدہ بھارت دینے کیلئے تیار ہے راجلہ سنگھ جی بھی وہاں پر گئے تھے انہوں نے بھی وہاں پر خاصی لابنگ کی اور بھارت کو دیکھنے کے بعد ساؤتھ کوریا بھی تورن وہاں پہنچ جاتا ہے اپنے ایف ایف ایفٹی کو لے کر اور سیم وہی سارے آفرز انہیں پروائٹ کرا دیتا ہے جو کہ بھارت نے کرائے تھے تو کہنے کا مطلب باملہ کافی آس پاس والا آ چکا تھا ساؤتھ کوریا اور بھارت کے بیچ میں ایف ایف ایفٹی ورسیس تیجز لیکن دوستو یہاں پر اچھی بات یہ رہے گی اور بھارت کا پلس پوائنٹ یہ رہے گا کہ اگر آپ بھارت کا تیجز خریدتے ہیں تو نہ کہبل آپ کو تیجز کے منٹیننس پروائٹ کروائی جائے گی بلکہ آپ کے پاس جو رشن فائٹر جیٹ ہیں ان کو بھی منٹین کرنے میں ہم کیپیول ہیں اور اس کے لیے بھی ہم آپ کو سرویس آویبل کروائیں گے تو اگر بھارت یہاں پر اچھی ڈپلوم ایسی کرنے میں کامیاب ہوتا ہے تو دیفینٹلی یہ مک ٹونٹی نائن ایم اسی راستے کے اوپر ہمیں لے جائیں گے جہاں سے ہم لوگ بڑی آسانی سے ایسیٹ کو تیجز بیج پائیں گے اور اگر سکسٹری سے سیونٹی کے نمبر میں تیجز بیج دیے جائیں تو یقین مانیے یہ بھارت کے ایچ ایل کی قسمت بدل دے گا اس سے جو بھی پروفٹ ہوگا اس سے ایچ ایل کو اپگریڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس بھرپور آفسر آ جائیں گے دوسری بات اس کا بہت سارا انفلوینس پڑے گا دوسرے ان دیشوں کی اوپر جنہیں تیجز جیسے فائٹر جیٹ کی ضرورت ہوگی اور اگر ہم لوگ یہاں پر ایف ایف ایپٹی کو بیٹ کر دیتے ہیں اتنے بڑے کامپیٹیشن میں کیونکہ ملیشیا تو بہت کم خرید رہا تھا لیکن یہ بہت بڑا کسٹمر ہے سکسٹری سے سیونٹی اگر خریدتا ہے تو یہ بہت بڑا نمبر ہو جاتا ہے کل ملا کر تو اگر اتنے سارے فائٹرز اگر ہم لوگ ایک ساتھ ایک دیش کو بیچیں گے تو اس کا یقینن ورلڈ وائٹ اچھا خاصا ایمپیکٹ پڑنے والا ہے ایف ایپٹی کی اوپر بھی ہم لوگ اچھا خاصا ڈومیننس حاصل کر پائیں گے حالانکہ یہاں پر بتائیے جا رہا ہے کہ نہ کہ اول انہیں میک ٹونٹی نین اہم بلکہ ان کے پاس کچھ ہیلیکاپٹرز بھی ہیں جو کی ہیں ایمائی سیونٹین ایمائی سیونٹین اب جانتے ہیں ریشن ہیلیکاپٹر ہے بھارت بھی اس کا اوپیو کرتا ہے اور بھارت کا اس کو لے کر اچھا خاصا انوبہو ہے تو کل سولہ کی سنخیہ میں ایمائی سیونٹین ہیلیکاپٹر بھی وہ لوگ استعمال کر رہے ہیں انہیں بھی مینٹیننس کی ضرورت ہے لیکن ریشیا وہی پرتیوندوں کی وجہ سے یہ ساری چیزیں نہیں کر پا رہا ہے تو وہ لوگ چاہتے ہیں کہ میک ٹونٹی نین اہم کے ساتھ ساتھ ایمائی سیونٹین کو بھی مینٹیننس پروائیڈ کرائے بھارت اور جو بھی ان کے اندر اس پیر پارٹس وغیرہ کی ضرورتیں پڑتی وغیرہ یہ ساری چیزیں پروائیڈ کروائے بھارت تو ویسے مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پر ازرپ تیجز خریدے یا نہ خریدے وہ بات کی بات ہے لیکن مینٹیننس کی اپورچنیٹی چھوڑے گا بھارت اچھی بات رہے گی بھارت کے پوائنٹ آف ویو سے یہ یقیناً بھارت کے لیے ایک فائدہ کا سہودہ ثابت ہو سکتا ہے اب اس پورا مدد پر دوستو آپ کا کیا ماننا ہے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا